انڈیگو سے جڑی خبر ہے انڈیگو کے پائلٹ سے یاتری نے مار پیٹ کی ہے اور اس کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اناؤنسمنٹ کے دوران پائلٹ کو مارا مکہ فلائٹ لیٹ ہونے پر غصہ ہوا یاتری پولیس نے یاتری کے خلاف معاملہ درچ کر لیا ہے کوہرا ہونے سے فلائٹ میں دیری ہو رہی تھی اور تب ہی اچانک یاتری غصے میں آتا ہے اور پھر حملہ کر دیتا ہے پائلٹ کے اوپر یہ دیکھیں یہ وہی ویڈیو ہے جو اس وقت ویمان کے اندر کہا ہے اور کیا ہوا اس پورے معاملے میں دیکھیں اس ویڈیو دراصل فلائٹ لیٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد یاتریوں کی طرف سے یہ ہنگامہ برپا آپ کو دو تصویریں دکھا رہے ہیں کس طرح کوہرے کی چپیٹ میں اس وقت پوری دلی انسی آر دکھائی دے رہے لیکن کوہرے کی چپیٹ میں جو اے پورٹ ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے آپ کو پہلی تصمیر میں اور پھر جو دوسری تصمیریں وہ حیران کرتی ہے اور پریشان بھی کرتی ہے کیونکہ پائلٹ کی پٹائی کی گئی ایک یاثری کے ذریعے ایک پیسنجر کی طرف سے پلین میں پائلٹ کو مکہ مارا گیا اس کی پٹائی کی گئی اور پھر اتنا ہنگامہ برپا بیٹ پچاپ کے لیے کچھ لوگ آگے بھی آئے لیکن ہنگامہ تھما نہیں یہ تصویریں ایکسکلوسیف طور پر ٹیوی نائن بھارت ورش آپ تک پہنچا رہا ہے اور اب ہم آپ کو وہ پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں آخر انڈی کو فلائٹ میں دیری کے دوران فلائٹ کے اندر ہوا کیا کس طریقے سے یہ پورا معاملہ سامنے ہے گھٹنا کرم کیا رہا آئے دیکھتے ہیں ویڈیو موسیقی 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 بلکل یہ ساف نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں جیتے ہیں اندر کے کس طریقے سے پائلٹ کے اوپر یہ شخص حملہ کرتا ہے یہ ساری ریکارڈنگ اب سب کے سامنے ہے اور دیکھیں ہم لوڈے کے اپنے پاس پائلٹ کو پیٹنے والا یاتری گرفتار ہو گیا ہے پولیس نے آروپی یاتری کو گرفتار کر لیا ہے اس سے پوچھتا اچھ کی جا رہی ہے اور فلحال اس پر کاروائی کرنے کی تیاری بھی ہے گرفتاری ہو گئی ہے فلحال اور دیکھیں یہی وہ گھٹنا کرم تھا جس کے بعد پولیس نے ک انکاری انڈگو سٹاف نے دلی پولیس کو دی جیسا کہ جیتن شرمہ بتا رہے تھے اور پھر اسے پکڑا گیا یہ دیکھیں یہ وہی شخص ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس اسے لے کر جاتی ہوئی فلائٹ سے باہر نکال کر آپ دیکھیں یہ شخص جو ڈیلے ٹی شرٹ میں نظر آ رہا ہے اور جیسے ہی وہ باہر آتا ہے ہاتھ جوڑ کر دیکھیں مافی بھی مانگتا نظر آ رہا ہے فلحال اس پورے معاملے کو پولیس نے سنگیان میں لیا ہے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے آگے کی کاروائی دیکھی جا رہی ہے جیتیندر ہمارے ساتھ جڑا ہوئے ہیں ایک بار چلیں گے ان کے پاس جیتیندر آگے کی کیا کاروائی ہوگی اکثر ہم نے دیکھا آئے اس طرح کا بیوہار کرنے والے وقتی پر یہاں پر تو جو بھی پولیس کیس ہوگا ہوگا لیکن جو ائر سرویس ہے ان کی طرف سے بھی کاروائی کی جاتی ہے اور اکثر ایسے لوگوں کو ایک خاص لسٹ میں ڈالا جاتا ہے انہیں فلائٹ کرنے سے روکنے کے لیے بلوک کیا جاتا ہے جو بلکل دیکھیں ایسے میں جو اس کنسن فلائٹ ہوتی ہے وہ ایسے میں ایکشن لیتی ہے بین کر دیتی ہے اکثروں کو اس کے علاوہ دہلی پولیس کی طرح سے بھی اس میں جیسے کہ یہ بھی ڈی سی پی کا کہنا ہے کہ جو لیگل ایکشن ہے وہ لیا جا رہا ہے جو سمبندی دھارائے ہوں گی وہ لگائی جائیں گے اور جل سے جلدہ بھی ڈیٹین کیا گیا آروپی کو وہ اب پوچھتا چپ سے کی جا رہی ہے اور اس کے طورت بعد اس کو گرفتار کیا جائے گا تو فلال پولیس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی جانکاری ملی بینہ کتاہی برتے بینہ دینی کیے پولیس موقع پر پہنچی ہے اور سی ایس ایف کی مدد سے آروپی کو ترنت موقع سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے جی جتیندری لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس بیچ جو ایپورٹ پرشاسن رہا وہ کیا کر رہا تھا کیونکہ فلائٹ ابھی ابھی ٹیک آف نہیں ہوئی تھی ایپورٹ پرشاسن کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے جو بالکل ہے کہ کورے کی وجہ سے فلائٹ کافی دیر تک کھڑی رہی بتایا جا رہا ہے کہ تقریبا کونے گھنٹے تک ڈلے تھا اس فلائٹ کے اندر اور اسی دوران جو فلائٹ سٹاف تھا وہ لگاتار سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا پائیلٹ اپنے کیبن سے باہر نکلے یاکنیوں کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ کورے کی وجہ سے بھی ٹیک آف نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جتیندر نظر بنا کے رکھئے بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس آروپی پیسنجر کو اس آروپی یاتری کو گرفت میں لے لیا گیا ہے پوشتاچ کی جارے ہیں شکریہ جتیندر آپ کا جانکاری دینے کے لیے اور دو تصمیریں اور آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں پہلی تصمیر فلائٹ کے اندر کی ہے جب پائلٹ کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ایک یاتری کی طرف سے مارپیٹ کی گئی اور گصہ اتنا بڑھ گیا آکروش اتنا بڑھ گیا کہ وہاں پر کروش شانت کراتا رہ گیا لیکن یہ جو پیسنجر ہے وہ آگے بڑھ کر اس کی پیٹائی کرتا ہوا دیکھ رہا ہے پائلٹ کی دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی آروپی کو اتارا گیا پلین سے اسے گرفتار کر لیا گیا